یہ اللہ تعالیٰ کا ماہ مہرم دا دسویں دن ہے یہ اللہ تعالیٰ دا ایک عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تے ان دن دی قوم بچایا تے فیراؤن اور ان دی قوم نو غرق کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر دے ہویا روزہ رکھیا اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دا روزہ رکھیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام جد دو مدینہ تشریف لائے تے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے انہوں نے ایک دن یعنی اشورہ دے دن روزہ رکھ دے ہویا دیکھیا تے انہوں نے کیا ایک عظیم دن ہے اور اے وہ دن ہے جدو اللہ نے موسیٰ نو بچایا اور قوم فیراؤن نو غرق کر دیتا ہے اس واسطے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر دے ہویا روزہ رکھیا تے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کہ موسیٰ تو اسی زیادہ قریب ہے گئے ہیں اور آپ نے روزہ رکھیا تے اس دن روزہ رکھن دا حکم دیتا ہے اشورہ دا روزہ بہت فضیلہ رکھتا ہے کیونکہ ان دن پچھلے ایک سال دے گناہ معاف ہو جاندے نے آپ رسول اللہ تعالیٰ نے دسیعہ کہ اشورہ دے روزہ رکھن تو میں امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے دے گناہ معاف کر دیں گے جن نے روزہ اشورہ دا رکھیا ان نے اللہ تعالیٰ دا بڑا عجر عظیم تے سواب ملدائے انہوں تے نوے محرم نوے اگر شامل کرلوے تے ان دا عجر بہت ود جاندائے